وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نونلی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا شرکہ نے فیصلوں کا اکتیار پارٹی صدر اور وزیراعظم شہباز شریف کو سوم دیا سازشی لانگ مارچ کے نام پر نئی سازش کر رہے ہیں یہ اعلامیہ بھی جاری ہو چکا ہے اعلامیہ میں کہا گیا کہ فسادیوں کے ساتھ قانون کے مطابق آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اسلام آباد میں گلگار کی ہرگز اجازت نہ دی جائے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اعلامی کے مطابق لانگ مارچ سیاسی نہیں بلکہ سازش کی پیداوار ہے اس سازش کو قانون کی طاقت سے کچھلا جائے گا یہ بھی کہا گیا تحقیقات کے بعد عمل کو تیز ملوث اناثر کو قانون کے مطابق نشان عبرت بنایا جائے گا اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نونلی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا اور شرکہ نے فیصلوں کا اکتیار پارٹی صدر اور وزیراعظم شہباز شریف کو سومت دیا ہے اس اجلاس کا مزید احوال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے جعوید حسین جعوید بتائیے کا آجی دیکھیں وزیراعظم کی زیر صدارت نونلی کی سینئر قیادت کا وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا اور اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق شرکہ اجلاس نے فیصلوں کا اکتیار پارٹی صدر اور وزیراعظم شہباز شریف کو سومت دیا ہے اور اسی سلسل میں جو اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سادشی معاشی بحالی کے لیے کے خلاف لاؤنگ مارس کے نام پر نئی سادش کر رہے ہیں جسے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فسادیوں کے ساتھ قانون کے مطابق آنی ہاتھوں سے نبٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسلامباد میں یرگار کی ہر صورت جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی اور اسی طرح سے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بیرونی سادش کی جو رچانے والے ہیں ان کے تمام کرداروں کو بینکاب کیا جائے گا اور ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی اور جو سائفر ہے اس سے مطالق انہوں نے کہا کہ تحقیقات کی عمل کو تیز کیا جائے گا اور اس میں ملوث افراد اور اناثر کو قانون کے مطابق نشان عبرت بنایا جائے گا بہت شکریہ جاویدوسن اپ ڈیٹ کرنے کے لئے